برطانیہ میں مقیم معروف قانوندان انامرانہ نے پاکستانیوں کے لیے فیس بک کی طرح فیس لورڈ نامی ایک ایپ جاری کر دی ہے جو کہ بلکل فیس بک کی طرح کام کرتی ہے انامرانہ کا کہنا ہے کہ فیس بک نے بلا شبہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جہاں ہم جڑے دوستیاں دشمنیاں کی اور ایک دوسرے سے سیکھا مگر پھر نہ جانے فیس بک کو کیا ہوا سالوں پہلے بنے اکاؤنٹس بھی نہ کسی وارننگ کے بند ہونے لگے معمولی سے الفاظ کی وجہ سے پابندیاں لگنے لگیں معلوم ہوا کہ پاکستان سے فقط 3.3 کروڑ کے قریب یوزرز ہیں جبکہ انڈیا سے اس کی تعداد 45 کروڑ ہے جو فیس بک کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے فیس بک کا ایشیائی سینٹر حیدر آباد دکن یعنی انڈیا میں ہے اور پاکستان کے لیے پالیسی بھی وہی سے جاری ہوتی ہے کیونکہ انڈیا فیس بک کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس لیے فیس بک کی نظر میں اس کی اہمت ہم سے زیادہ ہے ایسے میں سوچا کہ پھر فیس بک کی محتاجی ہی کیوں جب ہم نے آپس میں جڑنا ہے تو کسی دوسرے کی شرائط پر ہی کیوں انٹرنیشنل تعلقات کے لیے فیس بک ضروری ہے اور اسے چھوڑنا بھی آسان نہیں لیکن اپنے ہی پاکستانیوں سے بات کرنے کے لیے اور ان سے سیکھنے سکھانے کے لیے کسی انڈیا یا امریکی کے مجبور کیوں ہوں اگر اس ایپ کو دیکھا جائے تو یہ بالکل فیس بک کی طرح ہے اور یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ اس میں بہتری آتی جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو اب بھی یہ ایک بہتری ایپ ہے اس میں پیجز اور گروپ تشکیل دینے کے ساتھ ویڈیوز اور بلاغز کا آپشن بھی موجود ہے برز اس میں فیس بک والے تمام لوازمات موجود ہیں ایک پاکستانی ایپ ہونے کے ناطب ہم سب کو مل کر اسے کامیاب بنانا چاہیے فیس بک کی طرح اس میں گیمز بھی دستیاب ہیں فیلحال ان گیمز کی تعداد تو کم ہے لیکن مستقبل میں اس میں یقیناً اضافہ ہوگا ابھی اس ایپ کا آغاز ہوا ہے لیکن اس کی کوالٹی اتنا بہترین ہے کہ مستقبل میں یہ ایک بہتری ایپ کے طور پر سامنے آئے گی پلی سٹور پر اسے بہت آنی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے